اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ حرکتیں کرنے تو وہاں جا رہی ہو تو میں تمہیں کبھی نہیں بھیجتا وہ تو بھناو ان دونوں کا کہ وقت پر تمہاری مدد کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے کہیں اونچ نہیں شو جاتی تو میں گاؤں والوں کے سامنے شکل دکھانے قابل نہیں رہتا آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد اس میں دھنیواد کی کیا بات ہے باو جی یہ تو میرا فرض تھا مگر ہم دونوں اپنا یہ فرض اکثر نہیں باتے رہتے ہیں ابھی ہفتہ بھر پہلے دس پندرہ گنڈوں کے بیچ دو بہنیں فس گئی پس بھگوان نے ان کی مدد کے لیے ہم دونوں بھائیوں کو بھیج دیا اور ہم دونوں بھائیوں نے مل کر ان گنڈوں کو اتنا پیٹا اتنا پیٹا کہ وہ کتوں کی طرح بھاگ گئے وہ تو بھاگ گئے لیکن ہم دونوں بھائی فس گئے فس گئے؟ ہاں کیسے؟ وہ دونوں بچاری بہنیں اپنا دل ہم دونوں بھائیوں کو دے بیٹھیں میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے ویرو بھولی بسری باتیں دھرائے مت کرو جب ہم وہاں سے چلنے لگے وہ دونوں بھائی نے ہمارے پیروں میں گر گئی اور ایسے روئی ایسے روئی جیسے کی بارش پڑ رہی ہو میرا تو دل ہی بھڑ گیا میں نے وہ چھوٹی والی میری والی اس کی ایک چومی لے لی اور اسے کہا جا بس تیرن سے میتنا ہی ہے ویرو میرے بھائی میں تیرے دل کا حال سمجھتا ہوں آپ ہی بتائیں بابو جی ہم کیا کریں ہم جس لڑکی کیلئے لڑتے ہیں وہ لڑکی ہمیں اپنا دل دے بیٹھتی شاید اس لیے کہ انہیں ہم جیسے باقے نوجوان دیکھنے کو ہی نہیں ملتے مگر ہم کیا کریں کس کس لڑکی کو اپنا دل دے آپ کا مطلب یہ ہے کہ کل جب ہم یہاں سے جائیں گے تو یہ لڑکی بھی ویسے ہی روئے گی اور آپ بھی اس کے ساتھ ہوئی کریں گے جو میں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا آپ لوگوں کو میرے رونے کے لیے کل تک انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کھانا کھائی اور چلتے بنیے دیکھیں ہمیں بہت دور جانا آئے اور آستے میں بہت بڑا جنگل بھی ہے اس لیے ہم نے فیس لک کیا ہے کہ رات کو ادھر ہی سوئیں گے اور صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے جی نہیں ہمارے گھر میں مہمانوں کے لیے رات کو ٹھہرانے کا کوئی انتظام نہیں ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی بیٹی یہ ٹھیک نہیں ہے آج جاتے ان دوروں کو یہی رہنے دو ہمیں آپ سے یہی امید تھی آجا موسیقی موسیقی کون ہے میری یہاں نیند اڑی ہوئی ہے اور تجن سے خور راٹے لے رہا ہے آپ ہی نہیں تو کہا تھا کہ رات بھر یہاں پر سوئیں گے اور صبح ہوتے یہاں سے چلیں جائیں گے وہ تو یہاں پر رکھنے کا ایک بہانہ تھا تاکہ میں رات بھر اسے جی بھر کے دیکھ سکوں اور اسے کتنا دیکھو گئے راجہ بابو جب سے آپ ادھر آئے ہو اسی کو تو دیکھ رہے ہو کیا کروں میرا جی ہی نہیں بھڑتا ٹھیک ہے اس کا بھی انتظام کر دیتا ہوں ننڈو تب کب انڈو اگر میری شادی اس کے ساتھ نہیں ہوئی نا تو میں اپنی جان دے دوں نا نہیں راجہ بابو نہیں اگر بھگوان نے چاہا تو آپ کی شادی اسی کے ساتھ ہوں گی دیکھیں وہ بھی مسکر آ رہی ہیں ارے مگر یہ مسکر آ کیوں رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ آپ کی کا سپنا دیکھ رہی ہیں اچھا سپنے میں کیا دیکھ رہی ہوگی یہ سپنے میں آپ کو بلا رہی ہیں رہاں رہاں موسیقی